بسم اللہ الرحمن وحیم تھک چکے ہیں زائد بل ادا کر کے پیٹرول کی زائد قیمتوں کا بوجھ بار بار برداشت کر کے لوگوں نے اپنے گھر کے زیور فروغ کیے اپنے گھر کا سامان فروغ کیا قسطوں پر چیزیں لے کر انہیں مارکیٹ میں بیچا اور پھر کہیں وہ اس قابل ہوئے کہ اپنے گھر کے بجلی کے بل ادا کرسکے لیکن اب بجلی کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے تو عام آدمی کیا اس ملک میں آنے والے دنوں میں سانس بھی لے سکے گا یا نہیں اس پر آج بات کریں گے مختلف کمیونٹیز سے بھی بات کریں گے جو گوڈ ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد ہیں ان کا نکتہ نظر آپ تک پہنچائیں گے رکشہ یونین سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ وہ کیا سوچتا ہے اور باقی طبقات بھی لیکن یہاں لوگوں سے گفتگو سے آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عام آدمی کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے موجودہ حکومت کی پولیسیوں کی نتیجے میں السلام علیکم کیسے مزار جہاں آپ کے آپ ٹھیک ہے خیریت کیا کام کرتے ہیں میں یہاں پر ریڈی لگاتا ہوں اچھا ریڈی لگاتے ہیں جی اب مجھے بتائیے کہ کچھ بجلی کے بلوں میں جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تیل کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے آپ کی زندگی کچھ متاثر ہوتی ہے نہیں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے پہلے ہم جو گھر میں صرف ایک سادہ پنکھیں چلاتے تھے اب اس کی بھی ہمیں جو ہے نا طاقت نہیں رہی کہ ہم وہ وہ بل ادا کر سکیں ہمارا پندرہ سو دو ہزار اتنا بل آتا تھا اب وہی بل چودہ ہزار پندرہ ہزار دس گناہ تک بڑھ گیا ہے یہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ حقیقت ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اب جب پندرہ سو روپے سے بل پندرہ ہزار روپے میں چلا گیا ہے جی تو آمدن بھی اسی حساب سے بڑھی ہے یا جو انکم تھی آمدن اگر بڑھی نہیں ہے تو کم ضرور ہوئی ہے کیوں لوگوں کی قیمت خرید جو ہے قوت خرید کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے بازار میں ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں آپ ساری سورت اللہر ذمہ دار تو لازمی بات ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے جو یہ فیصلے کر سکتے ہیں جو ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں ان کا فیصلہ تو ہم نے کیا ہے نا ان کا فیصلہ ہم نے کیا ہے اور ہم ہر دفعہ دھوکہ کھاتے آپ نے کیا ہے ابھی بیٹھے میں یہ فیصلہ ابھی کیا تھا نہیں ان کا تو الحمدللہ نہیں کیا ابھی کیا کریں کیسے ٹھیک ہوں گی چیزیں آپ کے شامل ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی آواز اٹھائیں آگے سننے والے جو ہے ان میں اچھے لوگ بھی ہیں سب سے زیادہ مشکل کسیز میں پیش آ رہی ہے فائنینچلی یعنی معاشی معاملات میں سب سے زیادہ کسیز کو منیج کرنا گھر میں مشکل ہو رہا ہے گھر میں منیج کرنا آپ کو بتایا کہ ہم ریڈی لگاتے ہیں ہماری ٹوٹل مہینے کی آمدرن بیس سے پچیس آزار روپے ہے تو اس میں ہم گھر کا سارا کھانے پینے کا بجلی کا کپڑے جوتی کا سارا کرتے تھے ابھی صاحب لگائیں جو پچیس آزار میں کرتے تھے اب وہ کام چالیس آزار روپے چلا گیا ہے چالیس آزار میں ہماری آمدرن ادھر ہی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو بجٹ کو پورا کرنے کے لیے وہی جو پرانے جو کچھ جمع پونجی ہے وہی ساتھ کھا رہے ہیں کوئی قیمتی چیز بیچ رہے ہیں تو جو ہمارے پاس جو راست پہلے موجود تھی وہی بیچ بیچ کر کھا رہے ہیں اللہ آسانی پیدا کرے آپ کے لیے بہت شکریہ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا آپ زہرہ بھی ینگ ہیں لیکن یہ جو بجٹ لوگوں کے گھروں کا خراب ہوا ہوا ہے بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے پڑرال کی قیمتوں کی وجہ سے یہ کچھ متاثر کر رہا ہے بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے جس کی پہلے قیمت میکسیمم ہزار تھی اس کی اب پندرہ سوئی پڑی ہے ایک بندہ جو مہینے کا تیس ہزار کماتا ہے تو وہ اپنا جس کو پندرہ ہزار بل آجے تو وہ کس طرح منیج کرے گا کس طرح اس طرح عامدن میں نہیں مر رہی اگر میں اب کام کر رہا ہوں میری اگر تیس ہزار سہر رہی ہے تو اس کے اندر سے پندرہ ہزار گھر کا راشن جو وہ تیس ہزار میں نہیں پورا ہو رہا تو وہ یوں کیسے بہت زیادہ غریب کی زندگی بہت متاثر ہے مشکل ہو رہا ہے آپ سے کرتے ہیں بات کیسے آپ ٹھیک ہیں خیلے سے کیا کام کرتے ہیں آپ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں تو ذرا بتائیں اس وقت کیا حالات ہیں گھروں کے بجٹ کس طرح چل رہے ہیں اب بجلی دوبارہ مہنگی کرتے ہیں ابھی پچھلے والے پروگرام ہمارے ختم نہیں ہوئے تھے لوگ رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کے میں رینٹ بے رہا رہا ہوں پچاس آر میلی سیلری ہے تو اس میں بچوں کی فیشے میں یہ ہیں اور جو بجلی ہے اور گیس ہے نا یہ بہت بڑی پرابلم ہے پہلے دور میں لوگوں کو آٹا کی ان چیزوں کی فکر تھی ابھی بجلی کی پریشانی ہے ابھی راشن سیکنڈری آکشن چلا گیا ہے ابھی جو مین مسئلہ ہے لوگوں کو بجلی اور گیس اس کی فکر ہے اور باقی انجاز رام نے کہا کہ ایک زیادہ سیلری کلاس ہے اس کی ایک آمدن مخصوص ہے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے کرایہ بھی کچھ بچ جاتا ہے اس کے بعد کھانے پینے کے لیے بس بام یعنی کہ مشکل سے ہی گزارہ ہوتا ہے سامنے تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں اس کو ذمہ دار کہتوں حکومت جمہ دار موجودہ جن کو ہم ووڈ دیتے ہیں الیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں پانچ سال بعد ووڈ دیلنے کے لیے اس کے بعد یہ جن کے لیے لوگ غائب ہو جاتے ہیں یہ تو کہہ رہے تھے بل آپ لوگوں کا جمع ہو جائے کرے گا خود پہ خود آپ بینک جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا سر کیا ہی نہیں ہوتا لوگ خوار ہوتے ہیں یہ ناکام ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا امید ہے کوئی آپ کو سر مجھے امید نہیں ہے یوں یونگ سو لوگ ہیں ملک چھوڑ کے ملک سے بار باگ رہے ہیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے چلیں اللہ آسانی پیدا کریں مربانی السلام علیکم کیا ہے آپ کا شکر آپ کیا کام کرتے ہیں مزدوری مزدوری کرتے ہیں یہ بیل شیل جڑا ہے وہ تارہا جا رہے ہیں تو اٹھے گل ہوئے ہیں نہیں بالکل نہیں کنہ آیا بیل آپ کی یہ تین مینہ نیانہ لے ایک لاکھر بیا تین مینہ نیانہ لے ایک لاکھر بیا جی ساتھ اچھا کیا کوئی ایسی ایسی چلارہ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں مزدوری کرتے ہیں پر صبح کارلو نگلی رہا ہے سوچی رہا کہ چلو جی کسی پاسچیوں کوئی ڈاکا ماری ریفیر جا گے کوئی سسٹم پورا کریے ورنہ کریے کہ مزدوری تو ایسی پورے کر دیئے نہیں ہو سکتا مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے اچھا میجر خرچہ کے سیجدہ کارچر ایسی ٹیم زیادہ خرچہ ہے گا بہت زیادہ خرچہ ہے ہماری رہے ہیں اس طور پر پیڈرول جدہ کے لیے لیا کے رفیر سے کام کرتے ہیں جانا ہمیں ٹھیک ہے اس ٹیم اسی کسی چیز دی پورا ہوت نہیں اترہن دے بجائے کہ ایسی کسی کہیے کہ فلانا چور ہے اسی خود چور ہے اسی آج چورا نو خود چون دی ہیں ٹھیک ہے اسی آج چورا نو خود چون دے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوئے اسی آج چونے ہیں بلکل کوئی بھی تواڑی توقع پورا نہیں اتریا چلو مہربانی اللہ تعالیٰ پیدا کرے سلام علیکم جی ہم یہ سر بجلے کی قیمتوں میں اور یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں عام آدمی کی قوت برداشت ہے ابھی کہ مزید مہگری پتہ ہے کہ بات ہے بات ہے کہ ہم راضی نہیں ہوتے ہم تو اللہ پہ راضی نہیں ہے سی طرح سے دوسری بات ہے کہ پینتیسی پہ جب سستہ ہوا تھا تابہ کوئی سینے نہیں ہوئے پندرہ ستارہ پہ بڑھ گیا ہے اب پھر چیخ مارنے جب چیزیں سستی پنتیس سستہ کسی نے کوئی چیز سستی نہیں کی ابھی ٹھیک ہے آپ کی خواہد میں قیمتیں صحیح ہیں نہیں صحیح تو نہیں ہے نا صحیح تو نہیں ہے لیکن میں نے کہا جب پہنچیس کم ہوا تھا پھر کسی نے نہیں کیا کہ یہ رکشہ کرایہ کم کر رہے ہیں بس کا کرایہ کم کر رہے ہیں اور جب بڑے ہیں کسی نے مہنگائی کم نہیں کی کم نہیں کی دکانداروں نے کسی نے مہنگ کی یہاں پہ جو آتا ہے بس یہ کہتا ہے کہ ہم مر گئے لیکن کرتا کوئی نہیں ہے اب دیکھیں نا اگر آپ کے محلے میں کسی لوگ ہیں جو ذکاہ دینے والے ہیں سینکڑوں گے اور لینے والے کسی ہیں ہم اللہ کا چورہ رہے ہیں ہم ذکاہ چوری کرتے ہیں ہم کیا کریں گے اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں ہاں جی حالات ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم اللہ کے چورہ اللہ آسانی باتا کر رہے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا جی آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے کیا کام کرتے ہیں آپ موبائل فون کا موبائل فون کا کام کرتے ہیں تو ماشاءاللہ آمدن وگرہ ٹھیک جاری ہے کیا بھی حالات بجلی کے پیٹرول کی پیٹرول کے بجلی بھی بڑی ہے پیٹرول بھی بڑا ہے تو یہ موبائل وگرہ آپ کو جادہ ہے آپ کو ماشاءاللہ کوئی فکر ہوئی نہیں 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 فکر ہے لازمی بات فکر ہے کیوں نہیں ہے ذرا سے جو لوگ ہیں جو مافیا جیسے کہتے ہیں اب یہ موبائل مارکٹ میں مافیا بیٹھا ہوا ہے اب یہ کامپنی نے پرائز انکریز نہیں کی انہوں نے پہلے کر دی ہے اچھا انہوں نے پانچ پانچ چے چے کروڑ کا سمان پہلے اٹھا لی ہے ٹھیک ہے اور اب مارکٹ میں بیٹھے بلیک کر رہے ہیں اب یہ فون کی پرائز 29000 رپیہ اچھا اب یہ مجھے ملا ہے 31 کا ریڈ سے 29000 رپیہ زیادہ دے رہے ہیں ابھی کامپنیوں نے پرائز نہیں پڑا ہی موبائل ہوگی تو یہ دکانز اور انہوں نے پہلے کر دی ہے یہ جب تک مافیا ہے نا اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ اوپر سے لے کے نیچے سارا نظام خراب ہے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ چینج ہوتی فلانی آتی ہے جب تک بندہ اپنا یہ مافیا صحیح نہیں نہ ہوتا تب تب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو مافیا تو پھر آپ اور ہم سب ہی ہوئے نا مافیا صحیح بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو کیا کریں پھر اس کو کہیں سے تو ٹھیک کرنا رہاں کہتے ہیں کہیں سے تو پکڑنی ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے ان کے سختی کریں یہ جو مافیا سرگرم ہے یہ جو چینی کے ریڈ وغیرہ بڑا آزیتا ہے آٹے کے بڑا آزیتا ہے شہار کر کے مارکٹ میں تو یہ ان کا لاجک گورنمنٹ نہیں کرنا ہے چھیک ہے ہم تو بتا ہی سکتے ہیں بچھا ہاں چلیں بڑی مربانی اچھا جناب ظاہر ہے یہ تو ہم عام لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں جو گوڈ ٹرانسپورٹرز ہیں آہ ظاہر ہے ان کا تو روزگار پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ہی وابستہ ہے کہ جتنی قیمتیں بڑھیں گی اتنا ہی ظاہر ہے وہ یا تو بوجھ ڈالیں گے سارف کے اوپر یا اس کو خودبرداشت کریں گے تو گوڈ ٹرانسپورٹرز کا نکتہ نظر کیا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ بچارے کتنا متاثر ہوئے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافت سے باقی تمام معاملات اپنی جگہ بجلی کی قیمتیں اپنی جگہ بجلی کے حالیہ بیل اپنی جگہ اور انہوں حالیہ بلوں میں بھی مزید اب اضافہ ہو گیا وہ اپنی جگہ لیکن ذرا گوڈ ٹرانسپورٹرز کی آہو پکار چکے ہیں ہمارے ملک میں اس وقت جو ڈیزل پرائز آئے دن بڑھتا جا رہا ہے جو ہر پندرہ دن کے بعد ایک نیا ہمارے اوپر عذاب کی شکل میں ڈیزل پرائزز انکریز ہو رہی ہیں جس کے لیے جس سے پورا ملک افیکٹ ہو رہا ہے ہر چیز بینگی ہو رہی ہے ہمیں ٹرانسپورٹ چلانا مشکل ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد نہ ہم کوئی ورکنگ بنا سکتے ہیں نہ ہم کوئی کونٹریکٹ کر سکتے ہیں نہ ہم اپنا فریڈ کسی جگہ پر ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کو کم سے کم چھے ماہ کے لیے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تین ماہ کے لیے کرنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کمرشل ویکل کے اوپر ان کو چاہیے اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں ہمیں ریلیف دینا چاہتے ہیں تو یہ پرائس کم ہونے چاہیے انٹرنیشنلی اگر دکھا جائے تو ہماری جو کرنسی لو ہونے کی وجہ سے ہماری ڈیزل پرائسز بہت بڑھتی جا رہی ہیں پھر جس سے مہنگائی کا طفان آ رہا ہے ہمیں گاڑی چلانا مشکل ہو رہا ہے ہماری گاڑی ہماری اس طرح سے روڈ پہ چل نہیں پاتی کیونکہ بیسیکل ہمارا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کام ہے اس سے آپ بھی انڈسٹری متاثر ہوتی ہے اسے عام ہر شخص متاثر ہوتا ہے کیونکہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں پرائس بڑھتی ہے لیکن ہمیں اس طرح سے جو کارگو کیونکہ ہماری ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہمارا جیسے پبلک ٹرانسپورٹ کا فریٹ ہوتا ہے کہ ہر پسنجر کا وہ اس حساب سے انکریز ہو جاتا ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انکریز کریں لیکن ہمارے پاس تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی مارکٹ میں ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی آرڈر نکلیں پر وہ لے کے ہم یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے لیے جائیں لیکن اس کی وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات ہیں کہ ہمیں بچت نہیں ہوتی ہمیں گاڑی چلا کے اگر کراچی آنا جانا آپ لگائیں تو تیرہ سو کلومیٹر تقریباً بنتا ہے جی آٹھ سو لیٹر ہمارا پیٹرول آنے جانے کا خرچ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں ٹول پلازا ہیں ادھر دیگر ہمیں جو اہراجات ہیں جو موٹروے کے چلان ہیں جو ایک کانٹو کا نیا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے جو ایکسل ویٹ ایک وبال بن گیا ہمارے لیے اس کے لیے ہم نے پچیس جولائی کو پورے پنجاب میں اور پشاور میں پیہ جام کی ہم نے کال دے دی ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں چلا پا رہے جو ہمارے لیے اس وقت جو مشکلات ہیں جو پریشانی وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے جناب ویلکم بیک اگین بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی نے بل کھول لی ہے اللہ خیر کے رہے اس میں سوڑنی کیا نکلتا ہے یہ میرے پیچھے والے بل دیکھیں دو ہزار ٹوٹل انیس سو ایک ہزار چھ سو اکیس سو آٹھ ہزار میکسیمم آیا اور اس دفعہ جو میرا انہوں نے دیکھے بل بیجا سنتالیس ہزار اٹھتی ریش ہے اچھا جی سنتالیس ہزار ایک سو ترے سٹھ روپے اور اگر مقررہ تاریخ تک ادا نہیں کریں گے تو پچاس ہزار سات سو اٹھاسی روپے بلکل جی تو یہ پرانے سارے بل ان کے دو ہزار دو سو دس روپے ایک ہزار چھ سو ساڈ روپے تین ہزار ایک سو اٹھائیس روپے پانچ ہزار چار سو یہ کیا آپ نے کیا کارخانہ لگا لی ہے کوئی چیز نہیں سار پتیس ہزار میری سیلری ہے گھر میں ایک کولر بھی نہیں لگا سکتے ایک پنکھے کا اتنا بل آگیا ایک پریج ہے پرانی تو آپ نے جا کے کوئی پیٹس اپنی کیا ان کے ساتھ بات کی کوئی بات ہونتا ہی نہیں ادھر یعنی یہ بل آپ کا ٹھیک نہیں ہوا نہیں ٹھیک بل آپ کا سنتالیس ہزاری ہے سنتالیس ہزار ہمارا بل آیا ہوا ہے لیکن اتنا اتنا یونٹ ڈالے ہوئے ہیں اوپر یونٹ بڑھا ہے میں نے کرزہ لیا کرزہ لے کے باتیس ہزار میری سالری تھی سارا کچھ اترے اٹھا دیا بس بیلی جمع کروایا ابھی پھر بڑھا دیا انہوں نے آپ کو پتا ابھی یہ جب یہ بل ہے اس کے بعد مزید بڑھ گئی ہے بلکل ہوگا لیکن کیا کریں گریب بندہ گھر چولا چلائے بجلی بڑھ بہی ہیں کچھ ہو نہیں رہا چلیں اللہ آسانی پیدا گر آپ کے لئے بھربانی السلام علیکم جی کیا آپ خیریہ سے آپ کیا کام کرتے آپ میں فیکٹری ملازم ہوں بیل شیل پورے کر لیتے بجلی کے ابھی تو امریڈ ہوں اللہ پا خیار کرے گا جب آئے گی ذمہ داری سوچا ہی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا دیکھیں ابھی سینتیس سیزار روپے بیسک سیلری ہے تو آپ خود حساب لگا لیں پیٹرل بجلی اور باقی گیس تو آتی نہیں بہت زیادہ بھی آرہ رہی گئی جو تھی گندم کی قیمت وغیرہ مطلب ٹوٹل حساب لگایا جائے نا تو مطلب گریب آدمی کا یا فیکٹری ملا دیل واجز کام کرنے والے بند جہاں پہ رہتے ہیں بھل کیا صورت آل رہی آرہی آم رو رہی ہیں آپ کتنا بل تھا میں تو قوارٹر میں رہتا ہوں تو ہمارا تقریبا پہلے 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 ٹھیک دیکھیں اس طرح ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کہتے تھی کہ بجلی اور پیٹرول کی اضافہ ہو تو سمجھ رہنا کہ وزیرا آدم چھو رہا تو اللہ پہ خیار کرے اسلام علیکم جناب آپ سب سے بات کرتے جناب بجلی بل بل ٹھیک آرہے ہیں بہت زیادہ آرہے ہیں بہت ہماری حکومت پاکستان ہی ہے ان سے ہماری رکیست ہے کہ برائے میربانی ہم غریبوں پہ رحم کریں پھر بڑھا دی یہ قیمت یعنی جب آپ نے اٹھارہ زار رپے کا بل دی ہے اس کے بعد والے مہینے میں دوبارہ یونٹ کا ریٹ بڑھ گیا دوبارہ اور بڑھ گیا آئے گا تو میربانی کریں ان سے رکیست آپ بھی کریں اور ہم سب بھی کر رہے ہیں منت ہی کر سکتے اور کیا کر سکتے منت کے لاب منت ہی کر سکتے برائی 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 آمدنی ہے اور اخراجات تیل کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے بھرگی 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 کبھی کسی بھائی سے مانگ کبھی کسی سے مانگ پھر گزارہ کر چلی اللہ آسانی پیدا کرے آپ کے لیے میربانی السلام علیکم کیسے مزار جیب ملے گھوم رہے ہیں دکھانے کے لیے اکیل آدمی رہنے والوں کوئی کمائی نہیں کوئی نوکری نہیں کوئی پینشن نہیں کوئی یہ دو میٹر میں نہیں لگوائے ہو اللہ اٹھتیس ہزار دو سو سینتیس روپے ایک ہے اور نو ہزار چار سو ستر روپے ایک ہے یہ اس پہ ہے اگر آپ ٹائم پہ دی رہتے ہیں نہیں تو اٹھتیس ہزار پانچ سو ستر روپے جو نہیں سوری اکتالیس ہزار پانچ سو انتالیس ایک ہے اور دس ہزار چھے سو انسٹ روپے ایک ہے دو میٹر کیوں لگوائے ہو ہیں اس لئے کسی نے بولا تھا مگر وہ کل آمدن ہے سیونگز کے زریعے باتیس ہزار روپے آپ کو آتا ہے اور پچاس ہزار روپے صرف بل دے دی آپ دیوانیاں چار گھنٹے لگ جاتے ہیں دوائے لینے کے لئے سو بل پر شکر کے آسپٹر میں دی تین گھنٹے لگ جاتے ہیں پہلے دو وائل دیتے تھے انسلین کے بھی ایک وائل دیتے او اس مجھے بتائیں آپ زیار اپنی زندگی بہت اتار چڑھاو دیکھ ہوں ہوں ہم ہر بار سوچ شاید اب کی بار جو مہنگائی ہو نہیں پہلے نہیں تھی جتنی تیزی سے بڑھی ہے آپ کا اس پر میں تجزیہ یا رائے یہ سب ہم لوگوں کی اپنی غلطی ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے کہ چیز مہنگی ہو گئے پتہ نکال ملے گی نہیں ملے گی ہم اس کو لے لیتے دکان دار اس سے فائدہ اٹھا گئے یہ نکل دی جائے اس کے ریڈ بڑھاتے جاؤ یہ چیز ہو جی اور کچھ نہیں ہم آپ پہ کنٹرول کریں گے تو ہر چیز کنٹرول ہو گی مگر ہم آپ پہ کنٹرول نہیں کرتے ہم آپ خرچے پہ کنٹرول نہیں کرتے جہاں پہ ہم تو بچارے پنکھے بھی نہیں چلا رہے کل کی گرمی آپ نے دیکھی ہوگی آج بھی وہ صاحب مگر کیا کریں مجبوری ہے اب آپ نے گھر میں بجلی کا افتماع کسی حد تک کنٹرول اکیل ہوں جس کمرے میں ہوتے ہوں اسے کمرے میں ملائی جلاتا ہوں اسے کمرے کا پنکھا جلاتا ہوں بیل چار سو تین تالیس بھی پان سو ساٹ بھی چار سو سات روپے بھی ایک ہزار دو سو ستر روپے بھی بھی بات تیس ہزار میکسیمم پندرہ ہزار ہزار ہم نے بیل بھی لیٹ ہوا 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 نو پی جتنی آپ کی ریڈنگ اتنا بیل آگیا ہم نے ریڈنگ ایکس ریڈنگ بھی اتنی ہے ٹیکس بہت زیادہ ان کلو ہو گئے سمجھ سمجھ نہیں آگیا کہ آمدنی ہے آپ کی اور جو اخراجات کیسے خراب ہوا سارا کچھ ختم ہو گیا جو اگر مسال کے طور پر کھانے میں ڈسٹرمنس آگی اور بھی چیزیں ساری آؤٹ ہوگی ہیں ساری بچوں کی فیصے تھی وہ لیٹ ہوگی بل تو جمع ہوگی بل بجل فریجیں بیج 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 دی زیور بیج بیج کے لوگ پہ یہ سارا کچھ چل رہا اب یہ ہی نظام چلے گا تو کون ٹھیک کرے گا آپ کی خیال میں تو یہ حکومت سے درہازت ہی کر سکتے ہیں یا اس کو ٹھیک کریں یا حکومت چینج ہو یہ ہی ہوگا سڑکوں پہ آئے گی آئے گی آئے جیسے آپ نے کچھ کیا آپ کچھ نہیں ہوگا یہ تو عوام کو اپنی ٹینشن میں ڈالا ہویا کہ وہ باہر نہ نکلے ان سے کچھ ہو نہیں رہا تو چھوڑ دیں بات سمجھ لگی ہے عوام کو اپنے ڈالا ہوا ٹینشن میں ٹینشن میں مہنگائی کی روٹی کیسے پور ہم رنٹ کے گھر میں رہتے ہیں چھوٹا سا گھر ہے بیس بیس ہزار پی ایک چیز چیز چلتی ہے صرف ایک چیز چیک کر سکتے اس محلے میں آگے جا کے تو ہمارا ٹھارہ ہزار پی بلہ آرہ رہا ہے ہاتھ دو دو ماں ہو گئے ٹھارہ ہزار انیس ہزار بلہ رہ رہ تو ہم کسے جا کے پوچھے چیز بیتے ہیں یا کسی سے پکڑ دے ہیں تو مسئلہ مسئل ہو یا بندہ کہتا ہے یار اتنے دنوں میں اقرار پائی تو سنی نہیں چلے گا روڈ کیسے لکھے گے ہم فارغ بیٹھے ہوئے گروہ ہی نہیں تو کیا کریں رکشا یونین سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ہے اگر پیٹرول کی پرائیس بڑھتی ہے براہ راس پیٹرول کی قیمتوں کا جو اضافہ ہے اس نے پر اثر ڈالنا شروع نہیں کیا یہ جب ایک چیز کی قیمت بڑھنا شروع ہوگی تب اندازہ ہوگا بجلی سے براہ راس متاثر ہیں لیکن پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے رکشا یونین کتنی متاثر ہے کس طرح سے چیخو پکار کر رہی ہے کس طرح سے بڑھ کامی کوئی نہیں صبح پانچ بجے کہ گاڑی نہیں کالتا ہوں اور رات کبار اگ بہت تک چلاتا ہوں پھر جا کے جو اینا وہ سرکٹ گھر کا چوری ڈاکے سے پھر بج جاتے ہیں پھر مجبوراً چوری ڈاکے کرنا پڑتے ہیں اچھے کہ جو کماتے ہیں اسی پہ لگاتے ہیں بجت ہی کچھ نہیں گزارہ ہی کر رہے ہیں بڑی مشکل سارا دن خب خب کے گیس بھین گئی پچھلے ملے میں چوبیس دار پھلتا رہا آب ازار بارہ سو کمانے والے بند ہیں بس اللہ میاں ہیں جو گزارہ کر رہا رہا انہوں نے تو مار دی ہے ہمارے ملک میں ہماری وام ٹھیک نہیں ہے اگر وام ٹھیک ہو تو یہاں تک نوبی دن آئے جس طبقے کی میں نمائندگی کرتا ہوں وہ ہر وقت ہر لمح روڈ کے اوپر ہوتا ہے اور دنیا میں جب بھی کوئی شخص باہر سے آتا ہے تو اس کا جس کا رکشہ بھی کرائے پہ ہوتا ہے یہ لاہور شہر کے اندر تقریباً ایک لاکھ رکشہ ہے آٹو اور ساٹھ ہزار کے قریب چنگ چی رکشہ ہے جس کو ہم موٹر سیکر رکشہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا تقریباً چالیس ہزار تر تاریس ہزار میمبر ہے مواشی طور پر استحقام آئے گا غریب کو ریلیف ملے گا نہیں ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آیا لوگوں کو زندہ قبرستان میں انہوں نے دفن کر دیا ہویا اور ویسے بھی ہماری قوم اتنی بے حصو ہو چکی ہوئی ہے یہ زندہ قبرستان میں پاکستان ایک زندہ قبرستان ہے اس میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ پسند کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معاشی طور پر ایسا الجا دیا گیا ہے کہ ہم تو اپنے حقوق کے لئے باہر بھی نہیں جا سکتے وہ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اپنے حقوق کے لئے نکلیں گے تو شام کو میرا بچہ گھر میں بھوکا بیٹھا شہر مالک یہ سب باڈی میکر یہ سب اس سے چڑے ہو گئے تو جناب سلام علیکم کیا حال آپ سن رہے ہیں آپ بتائیں کیا آپ کا تجزیہ ہے میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پریشانی ہے ہر بندے کے لئے بل جمع نہیں ہو رہے جس بندے کی پچیز آر بیز آر وہ کیا اس کی ساکت نہیں ہے اتنی آپ کے خیل میں ذمہ داری بھی تو ہوگی نا آخر یہاں پہ ہم آکے کھڑے ہو گئے ہیں یہ ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا نامل یہ ہوتا تھا جب کوئی کسی سے مانگتا تھا کچھ مدد راشن ڈلوا دیں گھر میں اب لوگ مدد مانگتے ہیں تو اللہ کا بل جمع کرواتے لوگ اپنے زیور بیچ رہے ہیں اپنے گھر سامان بیچ رہے ہیں یہ اقرار حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو دیکھے کیونکہ کسی حال میں جی رہی ہے کوئی کسی نے اٹھا کر تو نہیں دے دینا حکومت کی ذمہ داری کوئی نظر سانی کرے کہ دیکھے کتنے بل بیج رہے ہیں لوگوں کی قوت برداشت نہیں ہے لوگ گھروں سے نکلیں گے پریشانی سے ڈپریشن چالیس کیا بات کر رہے اس کے بعد یونٹ کا ریٹ پھر بڑھا دوبارہ سے ابھی دوبارہ بڑھ گیا تو بل جمع کروائیں گے میرے خیال سے باقی کھانے پینے کھانے دیکھ میں رہتا ہوں اور شربت کی ریڈی لگاتے شربت کی ریڈی لگاتے 65 ہزار روپے کا بل ہے ایک ملدہ کو میں دکھاتا ہوں آرام سے نکال لیں آرام سے نکال لیں یہاں پر میرے پاس تشویر ہیں بل کی جی 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 یہ آپ چیک کریں بھئی یہ میں نے اتار ادار لوگوں سے پیسے لے کے 65 ہزار کیمرے میں آپ دکھان سکتے روپے یعنی یہ تقریباً 66 ہزار روپے ہوگیا اور اگر ٹائم پہ نہیں دیں گے میں ریڈی لگاتا ہوں 15 ہزار روپے کرایا گر مکان چھوڑو ایسا کیا چلاتے آپ بچے ہیں دو کمرے سین بندوں میں کیا کروں کہا پہ جاؤ ہمارا ریڈی ہزار پندرہ سو روپے دیاری کا مدن خرچہ بھی گر کا چلانا ہوتا رنٹ بھی دینا ہوتا ہم دو بھائی دون ریڈی لگات ہیں اللہ اللہ بل کے پیسے میں لوگوں سے جب آپ نے مانگ کے دی کیا دعا کیا کیا دعا کرنے کس کے لئے دعا کیا ہم دعا کرنے ہم کہتا ہی کمرانوں سے ہماری جان چھوڑی دعا نہیں کرتے ہم کیونکہ ہمارا اللہ اتنا خراب جب آپ مانگ دے رہے ہیں پھر کھانے ہمارا ایک پنکہ ایک کلر ایک پریج دو چھت کے پکھے تو یہ کب تک چلے گا اللہ خیر کرے ہم مجبور ہم کیا کرے ہم ہکمت سلی کہیں گے ہمارے اوپر رحم کرے اللہ آسانی مہربانی السلام علیکم کیا حال آپ کھر سلی کیا کام کرتے آپ سار میں دفعہ انجن کا کام کروالی ہے ایک دفعہ راد خراب ہو گیا اب اس کا گیر ٹوٹ گیا بیجلی بارہ دار آیا پڑ خراب ہوگی کل بیجلی کم ہوئی ہے تو وہ کان سے پیسے دے ہم پریشان چلاتے ہیں پھر کیا سوچ دیں ہم رکشا چلاتے ہیں سواری اتنے پیہن دیتی ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے وہ کہاں سے خرچ کرے گی پیٹرول پر بڑھ گیا سات آٹھ روپے مزید یہ جب بڑھتا ہے تو اس کے بعد سواری بھی کل لگی پیشان روپے دے کے میں جاتا تھا بس وہ اس کو یاد رہت اس اوپر نہیں جاتے وہ کدھر سے جانا ہوتا تو بس وہ بھی پریشان ہوتے ہم بھی پریشان ہوتے وہ ساری جو بھی کسٹرمر جاتے وہ بھی جوب والے ہوتے ان کے سیلری بڑھتی آگے سے وہ بھی اتنا کم ہی دیتے ہیں وہ کہتے ہماری تیس ہزار ہے ہم آپ کو کان سے زیادہ سب پریشان ہیں آپ بتائیں آپ کتنا ہے پچاس ہزار ہزار میں دفتر گیا ہوں میں نے ان کو بولا سلام علیکم میں آپ سے کرتا ہوں ہم بجلی کے بلوں پر بات کر رہے ہیں بہت زیادہ بل آرہے ہیں غریب انسان کے بہت زیادہ مشکل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غریب انسان کماتا ہے تو وہ بل پے کرے یا بچے پالے یا بڑھائے بہت مشکل ہے جی اب ہم نے وہ بھی رات ہم فریج کا سوچ نکال کے سوتے ہیں موبائل چارج پہ زیادہ دیر نہیں لگا کے پہلے ہوتا تھا لگا کے سوگئے صبح اتار آرہ یوز کر لئے پیٹرول کے لئے سکول کیلئے ایڈمیشن کیلئے گئے تھے پچیس پچیس تیس ہزار ایڈمیشن مانگ رہے ہیں بچوں کا پی جی اور کے جی کیلاز کا تو بتائیں کہ ہم ہم تیس ہزار وہ دیں پھر نے بہت بیوانی جی جی جنراب آپ گفتگو سن رہے ہیں پیٹرل پمپس کی شروط حال آپ سے شیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پیٹرول دلوار رہے ہیں اور جب ان کو پتا چلتا ہے پیٹرل کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے تو ان کا ردی عمل کیا ہے بدلنے والے ہیں نہیں ٹھیک ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں باہر نکل کر پروٹیسٹ کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے جڑا بجری دا بیل آیا دو سو دو یونٹ آیا نو ہزار روی نو ہزار تین سو دا ٹھیک اور گیس دا بیل آیا ساڑھے سات ہزار روی زلم دن تہائے یہ نہیں ساری چیزیں حکومت پر بھی چھوڑی نہیں جا سکتی انہوں نے اپنے کام کرنے اور یہ 75 سال سے نہ آج تک بدلیں نہ بدلیں گے اور ہم اپنی کام کریں اپنی ذمہ داری کریں جو ہم پر ہیں باقی اللہ خیر کرے بائی جان غریب کا بس ان لوگوں نے مر نی بس خود کشی کرنے کے کابل ہو گئے باقی تو کچھ نہیں رہ گئے پیچھے خدا خوفی کرنی چاہی دی اپنے یشے نہیں کٹان دے سار پٹرول بجلی بتا دے یہ انسان نہیں کیا فرق پڑھتا کوئی پوچھنے آباد آئے کس کو مہنگا رویہ لے شخصیت ہے ایک دیل سار پہ دار پکر کے لے تیل دل وانے آئے اور کام پہ جا رہے آگے کام والے نے پتہ نہیں پیسے دینے یا نہیں دینے جو لے اور بات یہ ہے نا جس کے پاس ہے کچھ چھپ کر کے کھارا بھائی جس کے پاس نہیں ہے وہ بچارہ کبھی ادھر رو رہا ہے کبھی رہزار پانچ زار رو 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 سمجھ دارے ماشاءاللہ آپ کو بھی بھلایا ہی ہوگا میری تقریباً ہے بیس زار رو سیلری ہے میرے دو بھائی ہیں تو تقریباً ہم نے بیس دفعہ بلی جمع کروایا باقی کو بچانی کسی کام کے لئے بجلی سے ڈر کے میں نے بچوں کو ساتھ سسر کی طرف بے دیا کے پی میں وہاں پہ بل ٹھوڑا سا کام آتا ہے ان کو بل آیا 110 120 رو 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 میں آپ کو سینڈ کروا دیتا ہوں ادھر سترہ ہزار آیا اب اس دفعہ گھر میرے بابا گارڈ ہمارے 20 سے 25 تنخواہ ہے 23 بل آیا 9 زار گیس کا تائے کیا کریں تو آپ دو نے کیا باقی چیزیں سکول جاتے آپ جی وہ چل رہے آپ سکول ہو گیرا جی سرکاری سرکاری ہے 25 زار رو میں سے 23 زار بل آگیا 9 زار گیس زار بہت بائک بیچیا کچھ کہنا چاہو گے آپ کے جہ میں یہی کہنا چاہوں سارے بائی رائیں اور کیا گار سکتے ہم سیلے اللہ اللہ آپ کے لئے آسانی پیدا کرے کوئی بات نہیں خیر ہو جائے گی انشاءاللہ ابھی آپ بھی جوان ہو گے آپ نے شروع کر اسلام علیکم جی ہم سارے لگتا ہے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں سارے پریشان ہیں ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے ہیں آپ ذرا بتائیں نہ کیا حالات ہیں بجلی کے بلوں کے پیٹرول کی قیمت میں پڑ گئی ہے عوام خود کشب پر مجبور ہے عوام صرف حکومت دور دور تک نظر نہیں آ رہی قانون کی حکمرانی کوئی بھی نہیں ہے اس وقت قانون بل کو لے کر زم کا مطل ہو چکا ہے چند دس سے پندرہ یا یہ بتانے ہیں سو سے دو سو بندے حکومت کر رہے ہیں جن کے اختیارات ہیں سارے وہ اپنی مرضی سے پاکستان کو کبھی یوں گم آ رہے ہیں اور کبھی یوں گم آ رہے ہیں آپ جیسے لوگ ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی اللہ آپ کو صحت دے اسلامت دے آپ نے بڑی بڑی جگہ قربانی ہے جان زندگی کو خطرے میں ڈال کے آپ لوگوں کی بات عوام کی آواز آگے پہنچا رہے ہیں تو اس لئے عوام اس وقت ایک بندہ ہے وہ پندرہ ہزار پی کماتا ہے مہینہ کا ہماری خود دکان ہے کوئی بیس رویہ کی چینی لے کے جاتا ہے کوئی دس رویہ کی چینی لے کے جاتا ہے عوام اتنی مجبور ہے لوگ اپنی عزتیں بیجنے میں مجبور ہو چکے تو یہاں کیا ہوگا ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے ہم نے مرنا بھی ہے مشرف مر گیا اور لوگ مر گئے سہسدان مر گئے آج ان کو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہیں جتنے پروٹوکول ہوتے تھے میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو گوش کے ناخن لے گے کسی وقت بھی عوام نکلے گی عوام کے نکلنے سے پہلے آپ اللہ سے توبت آئے بوجائیں کہ کم از کم عوام کے پر اتنا ظلم نہ کریں اللہ ہدایت دے ان کو انشاءاللہ بہت بربانی السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ خیریہ سے کیا کام کرتے ہیں آپ سرہ ہم پر پر کے جا کے جو لب گئے وہ ہی کرنا اٹھیک ہونٹا ہوں تو جا کے یہ ہن میں کسی سے جا کے اینے جا کے ساڑھے نال بلاول تے مریم نے ساڑھے نال وعدہ کی تا سی اسی خاطر جا کے اسی جا کے انہوں ہوت کاس کی تھی کہ وہ نے کیا کہ جا کے تو آڈے نال اس ترہ ہوئے گا انشاءاللہ ہوتا ہے ہونے تو کیا سی سانو اسی بیوکسانو بیوکوب بنا کر تو اسی جا کے بیوکوب بن گیا تو بڑھ گیا نا اس کر کے تو ہسی بن گئے تو ہی سار بیوقوب ہے کتر جا کے بیٹھا ہے گا ہر گرنوں پچاس ہزار تیز ہزار چالی ہزار تو کوئی جا کے نہ پچھنا اسی جا کے عوام جڑے گا یہ بیوقوب ہے گا ساڑھی نا وعدہ چھوٹا کر کے تصوی ہون اللہ ویلے بیٹھے گا اگر یہ آپ کو دیکھ رہی ہیں سکت مریم نواز بھی دیکھ رہی ہیں تو میں جا کے مریم نواز یہی ترخواست کر رہا ہوں کو جا کہ آپ نے ہمارا ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جا کے یہ ہی ہونا بلاول تو تو تین سو انٹ تو آڑے جا تو اسی فری عوام واسی ہس تو تیسرہ نہیں بول لے کہ جا کے یہ یہی رحم ہونی جا کے ساڑھی ہوتی کر دیتے ہیں ہن جا کے ویلے ہوتے جا کے خالی بارش ہو جائے گا ہوتی تصویر نکال کے بس فوٹو کے فوٹو کچھنا کٹو بیچ کے تو جا کے وہ ہی ہونا ہے بس اللہ آسانی کرے خانزہ بڑی مہربانی سلامت لے سلامت لے سلامت لے بہت گلے جگہ پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فیلال تو حکومت کا زیادہ فوکس اس طرف ہے کہ ہم اس کو جیل میں ڈالیں اس کو نکالیں اس کے ساتھ یہ کریں وہ کریں اب میرے جیسے پڑا لکھا نوجوان میں اپنے والد صاحب کے ساتھ دکان پہ ہوتا ہوں میں تو یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہم ایجوکیشن بھی آسل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں تو مجھے دو ڈائسہ ہو گئے ہیں میں پارڈی بھی رہا ہوں ابھی میں نے سیکنڈ ڈیئر اپنا کیا ہے اب میں یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا سیمی گورنمنٹ یونیورسٹی اب وہاں پہ دو لاکھ ستر ہزار پہ انہوں نے ایک سمیسٹر کا مانگا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ جس میرے جیسا بندہ جس کے چھوٹا سا ہیلمٹ پروڈکشن کا کام ہے وہ کیسے فورڈ کرے گا اب آپ اس مارکٹ میں دیکھیں آپ خالی بات بجلی یا پٹرول کی تو نہیں ہے نا ایک ایک چیز کی منگائی ہے اب دیکھیں کہ اس مارکٹ میں بوڑے سے بوڑا بندہ بھی بیٹھا ہے میرے والد صاحب 65 سال کے ہیں اور یہاں پہ پھر چائیڈ لیبر بھی ہے نونو سال کے بچے کام کر رہے ہیں ملک کو کس حالات کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا تو نوجوان کو پڑھایا ہے آگے بھی پڑھنے دیں اور موقع بھی دیں یوز کرنے کا اللہ اس ملک پہ آسانی کرے آپ جیسے نوجوان ہمارا سرمایہ اور ہماری امید ہیں سلامت رہیں اسلام علیکم جی کیا حال آپ کی خیریت سے ہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سے دوسری بار بات ہو رہی میرا خیال ہے نا جی اقرار بھائی پہلی تو بات یہ ہے اب ان لوگوں سے ہمارا کیا گلہ کیونکہ یہ شروع سے خون نچوڑ رہے ہیں آئی سے نہیں جب یہ خیر سے وزیر اللہ بنا تھا میاں صاحب اس نے سب سے پہلا کام کیا جو اس نے چھوٹے دکانداروں کو بڑوں کو ٹیکس ماف کیا دوسرا کام اس نے کیا جب وزیر اعظم بنا اس نے خیر سے ٹیڑی پیسہ بند کیا جب سے ہمارا ملک مقروض ہوا ہم غریبوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں کبھی سنایا کسی بڑے کو ٹیکس لگا بڑے بڑے زمیدار یہاں اس ملک پہ سرمایہ دار اب ان کا ہے اللہ حافظ بی بی صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا تھا جی کال پہ ہمارے ساتھ بات کرو تو آگے کہتے ہیں جی یہاں ریجیسٹریشن ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے جب بات ہی نہیں کرنی ہوتی تو ایسے دعوے کیوں کرتے ہیں کوئی فائدہ ہے نہیں کوئی امید نہیں ہے کیا کہیں کی بھئی ہے نوجوانوں کو کیا کسور ہے یہ ہمارا یہ کسور ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں اللہ پاکستان پر رحم کرے سب سے بڑی غلطی ہماری یہی ہے نہیں پاکستان بہت اچھا ہے اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ظاہر ہے پاکستان میں کوئی برائی نہیں ہے اس نظام میں برائی ہے کہ جس کا ظاہر ہے ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے حصہ ہیں ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے اپنی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنی غلطیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے حکمرانوں کے جانب ہم سب دیکھ رہے ہیں اور اب آپ نے دیکھا کہ یہاں غم و غصے کی بجائے لاچارگی آگئی ہے لوگ منت کر رہے ہیں لوگ ترلا کر رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں ینگ جو نوجوان بچے جو ہیں ان کے آواز بھرا جاتی ہے بات کرتے ہوئے سو یہ درخواست ہی کی جا سکتی ہے اس ملک کے حکمرانوں سے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے لوگوں کا سوچی ہے وہ لوگ کے جن کی آمدن سے چار چار پانچ پانچ گناہ زیادہ بجلی کے بل انہیں آگئے ہیں جنہوں نے اپنے راشن گھر میں ڈلوانا چھوڑ دی ہیں بچوں کو سکول سے اٹھا لیا گیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ حکمران ہدایت پائیں گے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں گے لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے پاکستان پیارہ ملک ہے پاکستان ہم سب کی جان ہے اور ہم سب نے انشاءاللہ اس ملک کو اس مقام تک لے کر جانا ہے جس کا خواب قائدازم نے دیکھا تھا انشاءاللہ